اسلام علیکم ڈیور سٹورنٹس آج ہم اپنے ایک یادگار دن کی باقی ریڈنگ کمپلیٹ کرتے ہیں اس نے وہ صفحہ کھولا تو سامنے ہی میاں بشیر احمد کی نظم موجود تھی اس سے ساری بات سمجھ میں آگی دراصل وہ تحریک پاکستان پر لکھی ایک کتاب کا متعلیہ کر رہا تھا ابھی وہ مارچ انسو چالیس کے تحریک ساتھ جلسے تک پہنچا تھا کہ اسے نیند کے جھونکے آنے لگے بس انہی خیالات میں وہ تخیل کی وادی میں بہت دور نکل گیا اس نے اکمل کی طرف دیکھا اور معذرت کرتے ہوئے بولا یار برا نہ ماننا دراصل میں طریقے پاکستان کے واقعات میں اس قدر ہو گیا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا مجھے لگا کہ میں مارچ انسو چالیس کے عظیم الشان جلسے میں موجود ہوں ویسے تمہیں بتاؤں کہ میں نے ابھی ابھی کیا پڑا تھا جس نے مجھے اردگرد سے بے گانا کر دیا ضرور اکمل نے دھیان دیتے ہوئے کہا سنو پھر دراصل جس دور میں مارچ انیس سو چالیس کے جلسے کائنکات ہوا وہ برے سگیر کے مسلمانوں کے لئے فیصلہ کن دور دور تھا ایک طرف انگریزوں کی غلامی تھی تو دوسری طرف ہندووں کی سازشیں مسلمان قائدین یہ سمجھ چکے تھے کہ اب الہدہ ملک حاصل کیے بغیر وہ کوئی چارہ نہیں بانی پاکستان محمد علی جنابی یہ بھام چکے تھے کہ اب مسلمانوں کی اکثریت ایک الگ وطن کا خواب دیکھنے لگ گئی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال کے خواب کو عملی تعبیر پہنائی جائے اس کے لئے بائیس تاں چوبیس مارچ ان سو چالیس کو ایک تاریخ ساس جلسے کے نکات کیا گیا اس جلسے میں قرارداد لاہور پیش کی گئی قرارداد لاہور مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی اقمل نے اپنی معلومات کی حد تک تصیح کی تصیح کا مطلب ہے کہ تصدیق کی بڑی زبردست بات کی تم نے فرہان نے داد دی ترحصل تھی تو وہ قرارداد لاہوری مگر ہندو اخباروں نے اسے قرارداد پاکستان کے نام سے اچھالا ہندووں نے تو تنس کیا تھا لیکن بانی پاکستان نے ان کی بات کو خدرت کا ایک اشارہ سمجھا اور اسے قرارداد پاکستان ہی کہا اور لکھا جانے لگا برحل میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اس قرارداد میں یہ مطلبہ کیا گیا کہ ہندوستان میں کوئی بھی قانون مسلمانوں کے لیے تب ہی قابل قبول ہوگا جب وہ درزل شرائط پر پورا اترے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہیں انہیں ملاق اور الگ ریاست بنائی جائے جس پر مسلمانوں کی حکومت ہو ہندو مذہب کے علاوہ باقی مذہب کے ماننے والوں کے بھی تمام حقوق کا خیار رکھا جائے فرہان نے کتاب پر نظر دڑھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی ان شرائط سے تو ہندو اور انگریز جلب انگے ہوں گے جلب ان کا مطلب ہوگا کہ نراز ہوگے اکمل بولا بلکل ایسا ہی ہوا تھا خاص طور پر ہندو بہت سکھ پٹائے فرہان نے نظریں پھر کتاب پر جمع لی اور بتانے لگا اکثر ہندو رہنماوں نے تو برسگیر کی تقسیم کو اپنا مذہبی مسئلہ بنا لیا اور وہ شور مچانے لگے کہ برسگیر کے ٹکڑے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی گائے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا مگر مسلم لی کی قیادت نے ان کے ہر اتراز کا مدلل جواب دیا اتراز کا مطلب کہ ان کے شکووں کا مدلل واضح جواب دیا اور دو قومی نظریہ کو بنیاد بنا کر لگ وطن کے مطالبے سے بلکل بھی نہ ہٹے ایک منٹ فرحان یہ دو قومی نظریہ کیا ہے میں کچھ بھول سارا ہوں اکمل نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا فرحان نے تاثف بھری نظریں نظر اس پر ڈالی اور بولا تاثف بھری کہ اس سے حیران کن نظریں اس پر ڈالی اور بولا اس نظریہ کو سمجھنے کے لیے تمہیں قائد عظم کی تقریر کا کچھ حصہ سناتا ہوں قائد عظم نے 22 مارچ 1940 کو اپنے صدارتی خطاب میں کہا اسلام اور ہندو مذہب صرف دو مذہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں چنانچہ یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ایک قوم کی صورت میں رہیں کیونکہ یہ لوگ آپس میں شادی بیان نہیں کرتے ایک دستخان پر کھانا نہیں کھاتے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ دو مختلف تحضیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں زد کا مطلب پلٹ ہے میں سمجھ گیا تم ایسا کرنا کہ یہ کتاب پڑھ کر مجھے بھی دینا میں ان ساری چیزوں کو تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں اکمل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ضرور کیوں نہیں فرحان نے جواب دیا اور پھر سے مسلمانوں کے ماضی میں ہو گیا جی بچو یہی تھی ہماری آج کی ریڈنگ یہاں پہ اب ہم آپ لوگوں نے یہ ساری ریڈنگ گھر پر دوبارہ کرنی ہے اور اچھے سے آپ کو یہ ریڈنگ آنی چاہیے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ